بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کیوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیارے دیزائن یہ ٹکیون پانچ سال کے بچے کا جو میں دیزائن بناؤں گی یہ دیکھیں میں نے پکرم لے لی ہے اور اس کی کھٹائی کر کے رکھ لیا ہے ٹائم کے بچت کرتے ہوئے یہ ٹکرمین نے اڑھائی چلچوڑی رکھے اس کی آنچڑائی لمبائی آپ لوگ اپنے بچے کے ساتھ سے رکھ سکتے ہیں کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ کہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو ٹپ ل کارلےை چرچکے میں اس سے میں نے نشان با لیا ہے یہ ہم نے اٹھائی چپ سائدوں پر یہ چپ لگا ہے یہ چپ بہت تک پہنچھا اس سےہاں سیاução پہ جائیں یہ ہمارے کی سے یہ نشان بھائی چپ چپ они چٹے ہونا 72% لگا لیں اس کے بعد میں نے لائنز بھی لگا لی لیکن آپ لوگوں کو پھر بھی میں لائنز لگا کے دکھاتی ہوں کہ ہم نے کتنا ڈیزائن رکھنا ہے تاکہ ہمارے ڈیزائن صرف لائنز کے اندر اندر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لائنز لگا لیں آپ لوگ جتنا ہم نے ڈیزائن بنانا ہے درمیان میں سے پھر آپ لوگ اس طرح سے فولڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ڈیزائن بلکل دونوں سائدوں پہ برابر آئے پٹی کے آپ لوگ اس طرح سے فولڈ کر لیں اور پھر کسی پینسل کے مدد سے اس طرح سے نشان لگا لیں ہمارے ڈیزائن بنائی ہے اس سے ہمارا ڈیزائن بنائیں گے اس کی چوڑائی میں نے ایوانی چھ رکھی ہے یہ دیکھیں اور لمبائی میں نے اس کی تقریبہ نڑائی چھ رکھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنے بچے کے ساتھ سے زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے ڈیزائن بنائی چھ رکھی ہے آپ لوگوں نے جہاں ہم نے نشان لگا تھا درمیان میں آپ لوگوں نے اس کو فولڈ کر کے وہاں رکھے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے چھاپ لیں ہمارے ڈیزائن بنائی چھ رکھی ہے ہم نے ایک پتی سی بنائی ہے اب ہم نے چکور کٹائی کی تھی یہ چھوٹا سا یہ دیکھیں اب اس سے ہم ڈیزائن بنائیں گے اب لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ دیکھیں اس سے برابر کر کے اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیزائن بنائی ہے یہ دیکھیں جو ہماری کورنر نا دونوں سیڈے کے وہ درمیان میں سے تھوڑی سا اپنے گلائی میں رکھنا ہے سیڈی 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 لائن نہیں لگا نہیں اپنے تھوڑا سو گلائی میں اندر اندر والی سیڈ پہ اس طرح سے کر کے یہ رکھنا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں 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 میں نے مکمر کر لیا دونوں سیڈوں بھی یہ دیکھیں درمیان میں پٹی کا نشان میں نے لگا لیا تھا اب لوگ کریب سے دیکھ لیں یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے کپڑے بھی لگا کر دکھاتی ہے میں نے کپڑے بھی لگا لیا ہے اور میں بلیک نلکی ہے اس سے ریشمی ہے یہ دیزائن بنائے ہے وائٹ کلر کا ڈیس ہے اگر آپ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کا وزر کریں میرے چینل پر بہت اچھے اچھی بچہ بہت پیاری پیاری ویڈیو ہے چلیے ہم ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں پھرکی میں میں نے دھاکہ ڈال لیا ہے آپ لوگوں نے بازو والی سائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سلائی کر دیا نا بازو سائٹ سے اپنے دیزائن شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے دھاکے بگر رہا نہ وہ ایک سائٹ پہ رہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک سائٹ سے شروع کرنا ہے اور دوبارہ یہیں پہ لازو ستم کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے مکمل رہاں مکمل کالے ایک سائٹ کا ہے اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح سے مکمل کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی سپائی کے ساتھ بنا اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ بنا لیں گی یہ دیکھیں میں نے دونوں سائٹ پہ ڈیزائن بنا لیا ہے اور سوئی میں داگا بھی ڈالیا جس سے ہم ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم دوسری سائٹ پہ ڈیزائن بن چکے ہیں اور کتنی سپائی کے ساتھ بنا ہے یہ بلیک رنگ کا دھگا ہے جو کہ ہم نے ہاتھ سے کام کرنا ہے ہمارا نسین والا کام ختم ہو چکے ہیں اب ہاتھ سے کام کریں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ڈالیا نکل چکے ہیں یہ سلائی میں آ جائیں گے ہمیں گرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے آپ لوگ بھی اس طرح سے کیا کریں ایک سائٹ سے شروع کیا کریں چلی ہم اب ڈیزائن بناتے ہیں یہ دیکھیں اپنے چھوٹے چھوٹے سے کانٹک سے بنانے ہیں یہاں جس طرح سے جمع یہ ضرب کے نشان ہوتے ہیں اس طرح سے ریشمی تاغ گیا اولد جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بنائیں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے نشان ہوتے ہیں اپ لوگوں نے اس طرح سے بنانا دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ اس طرح سے اپنے گرہ لگائیں ہم نے جو سلاحی کیا آپ لوگ اس میں سے زیادہ داکھا گزارہ کریں دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد آپ لوگ پھر وہ سلاحی کیا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے لگا کرنا چلیے ہم دوسرا دیزائر بناتے ہیں میں لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے سارا ڈیزائن بنا لیا ہے یہ بھی ڈیزائن میں نے بنا لیا ہے باقی میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتے ہیں یہ میں نے آف کیمرہ بنا لیا تھا جانا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے یہ ٹانک ہے بڑھتے گئے ٹھوٹا تھوڑا لینا ہے اور جو بعد میں ہم اس طرح سے ہم نے کانٹے بنائے تھے چھوٹے چھوٹے سے درب کے نشاء بنائے دیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے اس طرح سے بنانا ہے اب جو ہم نے ٹانک ہے یہ ٹھوٹا لینا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا چھوٹا لینا ہے یہ دیکھیں ہمارا ڈزائن مکمل ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ کو بڑھ بڑھ جائے ہیں اپنا اگر آپ لوگ نہیں ہو گئے تو آپ لوگ نے اس طرح تھوڑے تھوڑے نشان لگا لیا کریں کسی پیلنچر کی مدد سے تھا کہ ہم یہاں پہ بھی اچھی طرح سے گھرہ لگا لیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے اس لائے کے دھاگے میں سے گزارنا ہے سوئی کو پھر بعد میں گھرہ لگانے اس کے بعد دوبارہ پھر سے گزار دیں یہ دیکھیں اس طرح سے دھاگے بھی زیادہ یہاں کٹھے نہیں ہوں گے زیادہ اور یہ سفائی کے ساتھ ہمارے مکمل ہو چکا ہے اب میں آپ کو مکمل سلائی کر کے پھر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے مکمل سلائی کر لیا ہے ڈیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ سال کے بچے کا ہے بہت پیارے ڈزائن بنے ہیں اگر آپ لوگ ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا میری ویڈیو پساندہ آ رہے ہیں تو پلیز کمنٹ آئی شیئر ہو میری چینل کا سبسکرائب کرنا اور میری چینل کا وزیٹ کرنا میری چینل میں بہت اچھی اچھی بچوں کی ویڈیو ہے یہ دیکھیں میں نے جس طرح تھے سائیڈوں پہ بڑے بڑے کانٹے والے نشان بنایا تھا اسی طرح سے میں نے یہاں بھی بنا لیا چکن کاری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پٹی پہ اور آپ لوگ ان میری چینل کا وزیر کرنا اور آپ لوگ پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کر اگر اگر فل واج نہیں کر سکتا تو چار منٹ کے لازمی واج کیا اگر اچھار پائی منٹ کی اگر آپ لوگوں کے کو ویڈیو پسند دیں تو کمنٹ کرکا مجھے ضرور بتانا کہ آپ لوگ میری ڈیزین کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملنا حافظ